یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے بچے کی جو کسی گاؤں میں رہتا تھا ایک دن کھیت میں کھیلتے ہوئے اسے ایک پودے پر کیٹرپلر نظر آیا بچے کو وہ اتنا پیارا لگا کہ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا وہ اسے کھانا کھلاتا پانی پلاتا اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کیٹرپلر نے اپنے گرد ایک کوکون بنانا شروع کر دیا ہے بچہ بہت ایکسائٹیڈ ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ کیٹرپلر اب ایک بہت پیاری سی بٹر فلائے بننے لگا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد بٹر فلائے نے کوکون میں ایک چھوٹا سا سراغ بنا لیا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی بچہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا وہ جلد سے جلد اس پیاری سی بٹر فلائے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا بٹر فلائے سراغ سے باہر نکلنے کیلئے کافی کوشش کر رہی تھی وہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکل پا رہی تھی کیونکہ سراغ اس کے سائز سے بہت چھوٹا تھا بچے سے بٹر فلائے کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی اور اسے اس پر بہت ترس بھی آ رہا تھا آخر اس نے بٹر فلائے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس کوکون سے آرام سے باہر نکل آئے اور ایک آزاد زندگی گزار سکے لڑکے نے ایک پینچی کی مدد سے اس سراغ کو کاٹ کر کھلا کر دیا جیسے ہی وہ سراغ کھلا وہ بٹر فلائے آرام سے باہر نکل آئی لڑکا بہت خوش تھا کیونکہ اب بٹر فلائے آزاد تھی اور اب وہ بٹر فلائے کو اڑتا دیکھے گا لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی بٹر فلائے آر نہیں پا رہی تھی اس کا جسم بہت موٹا تھا اس کے پر چھوٹے اور گیلے تھے جو اس کا وزن نہیں اٹھا پا رہے تھے جو اس کی اڑان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے کئی دن اسی طرح گزر گئے وہ بچہ بٹر فلائے کے آرنے کا ہی انتظار کرتا رہا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا وہ بٹر فلائے کبھی نہ آر پائی اس نے اپنی باقی کی ساری زندگی رینگتے ہوئے گزار دی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں آنے والی مشکل ہیں ہمیں مضبوط بنانے کے لیے اور ہمیں کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں کوشش سٹرگل ہماری کامیابی ہماری گروت کے لیے بہت ضروری ہے اس بٹر فلائے نے سراغ سے نکلنے کے لیے جو کوشش کرنی تھی جو سٹرگل کرنی تھی وہ سٹرگل اس بٹر فلائے کے لیے بہت ضروری تھی اس سٹرگل نے ہی اس کے پروں کو بڑا اور مضبوط کرنا تھا اس کے جسم میں موجود ایکسٹرا فلوٹ کو نکالنا تھا اسے سمارٹ اور ہلکا پھلکا بنانا تھا اور اسے اڑنے کے قابل بنانا تھا مگر اس بٹر فلائے کو چونکہ کوکون سے نکالنے کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑی اس لیے وہ اڑنے کے قابل نہیں بن پائی جو بٹر فلائے اس کوکون سے نکلنے کے لیے سٹرگل نہیں کرے گی وہ یا تو اس کوکون کے اندر ہی مر جائے گی اور یا پھر ساری زندگی کبھی نہیں اڑ پائے گی اس لیے زندگی میں سہارے نہ ڈھونڈو سہارے ہمیشہ آپ کو کمسور بنائیں گے آپ کی اڑان کو کم کریں گے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو لڑنا سیکھو ہار نہ مانو مقابلہ کرنا سیکھو اپنی زندگی میں آنے والی مشکلوں پریشانیوں چیلنجز سے ٹکرانا سیکھو انہیں خود حل کرنا سیکھو زندگی میں بینہ گرے بینہ پھسلے آپ کسی اونچی پہاڑی پر بھی نہیں چڑھ سکتے وہ مشکل درد جس میں آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا وہ گزر ہی جاتا ہے لیکن اس مشکل وقت سے جو آپ سیکھتے ہو جو مضبوطی آپ کو ملتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتی ہے